لیکن اگر فرض کرلیں گے شوہر ناراض ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھو تم اور فرض روزہ ہے تو یاد رکھیں یہاں شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی حاکمیت کو بنیاد بنا کر اپنے لئے عذاب قبر مول لینا میدان معاشر کی زلت رسوائی اور جہنم کا عذاب ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہوتا ہے تو ایسی بہنوں کو بالکل اطاعت کی حاجت نہیں ہے ہاں نفل روزہ کے اندر آپ کو شوہر سے اجازت لینی ہوگی وہ منع کر دے تو نہیں رکھ سکتے لیکن فرض روزہ کے اندر بالکل کوئی بہن نہیں سنے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے اس لئے روزہ رکھیں لازم روزہ رکھیں اچھا بعض بہنے کوئی سن کرتی ہیں حالت روزہ میں اگر فرض کرنے ہیز سٹارٹ ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چاہے وہ عصر کے بعد ہی ہو وہ روزہ نہیں ہوا آپ کا چلا گیا لیکن باقی دن مثل روزہ دار کی گزارنا چاہیے اگر آپ کھانا پینا شروع کر دیں گے تو گھر والے سمجھ جائیں گے کہ شرع عذر لاحق ہو گیا اور ایک مخفی معاملہ لوگوں پر ظاہر کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے شوہر کے لئے تو چلیں الیک مسئلہ ہے لیکن گھر والوں کو پتہ چلیں مناسب نہیں ہے تو ایسے مثل روزہ دار کیسے رہیں لیکن یہ روزہ آپ کا نہیں ہوا ٹھیک ہے اور اس کی بعد میں قضہ بھی نہیں ہوگی تو یہ ذہن میں رکھیں تراویے کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ تراویے سنت مؤکدہ علی العین ہے یعنی ہر آقل مسلمان آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر تراویے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پانچ روزہ دس روزہ تراویے میں شرعت کی تو باقی آپ دن کی چھوڑ دیں پورے تیس دن پڑھی جائے گی یا انتیس دن جیسے روزوں کا ہوتا ہے معاملہ اور بیس رکعت تراویے ہوتی ہے اور یہ مرد و عورت دونوں کو پڑھنی ہوتی ہے چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یہ بیسٹ ہے اور بہترین چیز ہے لیکن اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی القفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو باقی بریز ذمہ ہوتے ہیں تو گھر پر بھی آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھر پر نماز ادا کرتے ہوئے سستی آتی ہے اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یہی بیسٹ ہے ہاں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ایک مسجد سنت یہ ہے کہ اگر صحیح پڑھنے والا ہے تو پورے ایک قرآن کا ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے تو پھر وہاں پہ مسجد میں ایک قرآن کا ختم ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کیلئے ہو گئی بات کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تراوی گھر میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے لئے قرآن ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے نہ یہ کہ آپ کا مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے پورا قرآن سننا کوئی لازم ہو یہ بھی نہیں ہے جو مسجد میں احتمام ہو رہا ہے وہاں کمیٹی امام اور مقتدی جو ہیں وہ ایک قرآن کے ختم کا احتمام کریں تاکہ سنت مؤکدہ ادا ہو لیکن ہر ایک کو قرآن سننا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا ہے وگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں تو صورتوں سے آپ تراوی ادا کر سکتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ تراوی بلکل لیا چھوڑنے کے بجائے اگر بعض لوگوں کو نماز میں سشتی محسوس ہوتی ہے کہ طویل ہوتی ہیں تراوی جی پھر رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ تراوی چھوڑنے خدارہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں اور سب سے بیسٹ ہے کہ آپ مسجد میں ادا کریں یہ بھی یاد رکھیں کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے اس میں قیام فرض نہیں ہوتا لازم نہیں ہے تو بعض کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں اتنی لمبی ہوتی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا لیکن آپ کے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی اس سے میری وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں جو گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہیں اور یقیناً میں آپ کی تائید کروں گا بعض بہنیں افطار تیار کرنا سہاری اور سارا دن بیچاری مصروف رہتی ہیں حالت روضہ میں آپ تھک جاتی ہوں گی لیکن تراوی چھوڑے نہیں آپ بیٹھ کر تراوی پڑھ لیں اور اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ جیسے آپ نے دس تراوی پڑھ لیں پھر آپ بہت تھک نہیں تو اور کام کر لیں آرام کر لیں پھر آپ بعد میں دس پڑھ لیں یہ ایک ساتھ پوری بیس پڑھنا لازم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ تراوی کا وقت عشاء کے فرائز کے بعد شروع ہوتا ہے آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے پھر آپ تراوی پڑھ سکتے ہیں لہذا جو ہمارے بھائی وغیرہ مسجد میں آئے اور فرض کر لیں کہ عشاء کی جماعت نکل گئی تراوی سٹارٹ ہو گئی تو آپ ڈیریکٹ تراوی میں شامل نہیں ہوئے گا ورنہ آپ کی تراوی نہیں ہوگی یہ نفل نماز بنے گی آپ کو چاہیے یہ کہ پہلے آپ الیدہ کھڑے ہو کر عشاء کے چار فرض پڑھیں پھر آپ جماعت میں شامل ہوں اب یہ دیکھ لیں آخر میں کہ کتنی رکعتیں آپ کی نکل گئیں وہ پھر آپ وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اب موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کر کے بھولا دینے کی کیا سزا ہے دیکھیں قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھولا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا اگرچہ اس کی تعویل بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے یہ بھولانا ہے تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا لیکن بعض نے اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ ظاہر کو ہم کیوں ظاہر سے ہٹیں قرآن کسی نے یاد کیا اور بھولا دیا غفرت میں مبتلا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اندھا اٹھایا جائے اسی لئے جو اپنے بیٹے بچوں اور بچیوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں میں ان کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ غور کریں سب سے پہلے کہ آپ کے گھر میں ایسا محول ہے کہ بچے حفظ کے بعد بھی حفظ کو قائم رکھ سکیں نمبر دو کیا آپ کا بچوں پر اتنا کنٹرول ہے کہ جب وہ اسکول کالجی نورسٹی میں جائیں اور وہ بالغ ہو جائیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تھوڑا سا آزاد ہو جائیں تب بھی وہ آپ کا حکم مانتے ہوئے قرآن کو بار بار ریپیٹ کریں بعض ماں باب اپنا شوق پورا کرنے کے لئے بچیوں کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں لڑکوں کو کرا دیتے ہیں لڑکا بڑا ہوتا ہے باہر جاتا ہے ماں باپ کی سننا چھوڑ دیتا ہے قرآن گیا بچی شادی ہوئی شوہر ہے سسرال ہے جوائنٹ فیملی ہے اس میں لگ گئی بچے پیدا ہوئے قرآن گیا کیا فائدہ ہوئا آپ کے قرآن پڑھانے کے ذرے یہ بتائیے سزا اپنے جگہ موجود اور یہ بھی اچھترہ یاد رکھیں اب یہ بات آئیے تو میں ارز کر دوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا وہ بروزی قیامت اپنے خاندان میں سے دس ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کا مطلب ہے ہر حافظ کے لیے انعام نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر لی آپ آوارہ گردیوں میں لگے ہوں ہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بچی ہے تو وہ بے پردگی کر رہی ہے حرام کام معاملات چل رہے ہیں غیبتیں چغلیاں اور حافظہ ہونے کے جیسے ذہن میں یہ تصور قائم ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں دس کی شفاعت ہوگی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے آپ بلکہ آپ کا وہاں بچنا مشکل ہو جائے گا یہ بعمل حافظ قرآن کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اب آپ کے لیے جو ماباب اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں پہلی بات حفظ نمبر دو اس پر عمل نمبر تین حفظ پر استقامت وہ کبھی بھولے نہیں یہ آپ میں صلاحیت ہے اتنی آپ ایسا محل بنا چکے ہیں کہ آپ آگے چل کے بچوں کو کنٹرول کر سکیں گے پھر تو ضرور آپ کروائیں ورنہ کسی اچھے عالم اندین سے مزید مشورہ کرلیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب قبر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جہنم میں نہیں جائے گی دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے عذاب قبر کے بارے میں تو جو سرکار کو میراج ہوئی اکثر جو واقعات دکھائے گئے وہ عذاب قبر کے تھے یہی وجہ ہے کہ بعد میں یہ کہا گیا کہ اس کو یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آکے خبر دیں گے کہ یا رسول اللہ بھی آپ کے کچھ امتی جہنم میں موجود ہیں آپ ان کی شفعات فرمائیے تو لہٰذا اس طرح کی روایات موجود ہیں یہ ذہن بنا لینا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور عذاب قبر ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ سر ہی کوئی حدیث اس پر نہ ہو ہم آخرت کے بارے میں اس طرح کے حسنظن قائم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ روایات میں موجود ہیں جہنم سے بھی ڈرنا چاہیے عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ خاتون ہیں عدت میں ہیں اور ان کے دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے ہر دو سال بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے ہر دو مہینے بعد سوری اور پھر ڈاکٹر ان کو دوہ وغیرہ دیتا ہے اب عدت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہی ہیں جا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں عدت کے دوران صحیح شرعی عذر ہو تو عورت باہر نکل سکتی ہیں جیسے یہ ہے اگر تو ڈاکٹر وہاں چیک اپ کے لئے گھر آ سکتا ہو تو نور اور انرورے چاہیے تھوڑے زیادہ پیسے دینے پڑے اور اگر ایسا نہیں ہے کچھ مشینوں اگر آپ پہ چیک اپ ہوتا ہے جو گھر پہ نہیں آ سکتی ہیں تو بلکل وہ باپردہ طریقے سے باہر نکل جائیں ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور یہ خیال لوگوں کا غلط ہے کہ اگر دوران عدت عورت گھر سے باہر قدم نکالے تو عدت ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے اگر وہ جائیں گی پھر واپس آ جائیں عدت کنٹینیو رہے گی یاد رکھیں باہر نکلنے سے عدت کے ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں مدت کے تمام ہونے سے ہے بیوہ کو چار ماہ دس دن عدت کرنی ہوگی اگر غیرے حاملہ ہیں اور حمل ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت ختم ہوگی گھر کے باہر نکلنے سے مثلا اگر شرع عذر کے بغیر بھی وہ باہر نکل جائیں تو گناہگار تو ہیں لیکن عدت کے اختتام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یا ذہن میں رکھیں ایک ایک کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جمرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں اور رسال سواب کا مطالبہ کرتی ہیں تو جمرات کو ختم کروانا بچوں میں شیرنی تقسیم کرنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور اگر نہ کریں تو کیا روحوں کو دکھ ہوتا ہے واپس لے جاتی ہیں دیکھیں یہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں علامہ جلالدن سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں یوں ہی آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوہ رضویہ میں احادیث کورڈ فرمائی ہیں جن میں اس طرح کے مزامین ہیں کہ جمرات کو روحیں آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سال سواب کرو اور اگر نہیں کیا جائے تو ان کو دکھ ہوتا ہے تو اس لیے خاص طور پر ہمارے مسلمانوں میں جمرات کے دن ختم وغیرہ کا رواج ہوا اور اس میں ہم بارہا ارز کر دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی کھانا بنایا جائے سواب بھی اللہ دے گا قرب بھی اللہ کا حاصل کرنا ہی مقصود ہو سواب اپنے ارواح کو ارواح طیبات کو دے دیں مردوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو سواب ایسال کر دیا کریں اچھا یہ یاد رکھیں کہ اس میں بچوں کے اندر ہی تقسیم کرنا کو ضروری نہیں ہے آپ بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں کوئی کھانا بنا لیں بڑوں کو دے دیں یا آپ چلیں مٹھائی وغیرہ یا ٹوفیاں بچوں کے اندر تقسیم کرنے یہ بھی اچھا ہے لیکن بہرحال یہ بچوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جمرات کو تقسیم کرنا